مہدی آخر زمان کی آمد اور ظہور کے اہلِ تشیع اور اہلِ سنت سب یقین رکھتے ہیں درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے قرآنِ مجید کو آپ پہ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے خالی ہے بالکل اس سے یہی معاملہ حدیثوں کا ہے حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا پیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں آثار بیان ہوئے اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں اور ابھی حدیث جبلیل آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہے لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا بعض ضعیف روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے اور ان کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اہلے تشیعہ کے آوائیت ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی آگئی ہیں اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک سوال کیا ہے کہ اس کا جواب ہاں میں بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور ناؤں میں بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے مگر ایسا لکھا ہی نہیں ہو تو پھر کیا اس کی اوپر کیا خوج لگانی اس چیز کی کوئی حاصل ہی نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا دو معاملات ہیں امام مہدی کے بارے میں کتنی آئیرونک سی بات ہے سوچنے والے کے لیے کتنی بڑی نشانیاں ہیں امام مہدی کے فالی کانشکٹ کندری یہ دو طرح کے لوگ ہیں مسلمانوں میں ایک جو امام مہدی کو نہیں مانتے اور ایک جو مانتے ہیں جو نہیں مانتے جو نہیں مانتے امام مہدی کو ان کو میں باب میں ڈسکس کروں گا ضرورت پڑی تو اس میں ہے ایک خاص صوبی ہے جو ضروری ہے کہ آپ کے اندر بھی ہم سب کے اندر ہوں اور جو لوگ مانتے ہیں ان سے جب امام مہدی نے آگے پوچھنے نا ہاں نہیں کس امام کو مانتے تو یہ پتا کہ بولے نہیں ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں یا امام مالک کو مانتے ہیں امام شافعی کو مانتے ہیں ہم سے امام مہدی کو فالو نہیں کرتے ہم نے باب ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں یہ امام مہدی کے ماننے والے ہیں جو امام مہدی کو یہ کہیں گے کہ جی ہم تو یہ تو صحابی بھی کوئی آجائے نا صحابی علیوی نبی طالب بھی دنیا میں آجائے تو یہ علیوی نبی طالب پوچھیں گے ہاں جی کیا مذہب ہے تمہارا جی کہ میں ہنفی ہوں علیوی نبی طالب کو بھی نہیں کہنا تو امام مہدی کو بھی نہیں کہنا تو امام مہدی نے یہ کہنا نہیں آگے سے کہ مجھے امام مہدی کیوں کہہ رہا ہے بھائی تو اگر تو امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں تو صحابی علیوی نبی طالب پوچھیں گے کتنے امام ہو ستنے بندے کے ٹھیک ہے تو میں ایسے مثال دے رہا ہوں ایرینی چیک کریں یہ چھوٹی ویڈیو جو اس نے خیانت نہ کریں پوری بات سمجھ کے آگے کریں آگے فتو کی بوچھا رہا ہے میرے اوپر اور فتو کی خیار ہوتی ہے غلط سوچ نہیں چاہیے تو امام مہدی کو کا ویٹ کرنا بند کر دیں یہاں ہوں اور گھروں میں ایسے بچے اور بچیاں تیار کریں کہ امام مہدی کے ایٹریبیوٹس ان کے اندر ہو اور اور ہم نہیں لے جائیں کہ یا اللہ مہد اور امام مہدی کا ویٹ کریں یہ سیکھولوجی جو ہے یہ آپ کو لیتھارجی کر دے گی جسٹیفکیشن میں لے جائیں گے آپ کو گناہوں کی جسٹیفکیشن آ جائیں گے کہ ہم تو امام مہدی کو امام مہدی آگے ٹھیک کریں گے تو ہمیں آگے اللہ نے بتا رہی ہے اللہ کی نبیل اسلام نے بتا رہی ہے کب آنا انہوں نے تو ہم پھر کہتے ٹھیک ہے ہمارا تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے آپ تو بتائی نہیں کب آنا کیا پتہ ہزار سال بعد آنا ہو کیا پتہ دس ہزار سال بعد آنا ہو کیا پتہ کل ہی آنا ہو ہم جس سے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں سو ہم یہ اس طریقے سے امام مہدی بیسٹ معاملات امت کی سیکالوجی کو ویک کریں گے اور ویسے بھی جو حالات ہیں مسلمانوں کے یہ ورلڈ بیو کا کورس میں نے کیوں سٹارٹ کیا یہ ایکو سیسٹم میں جو حالات ہیں امام مہدی نے آنا ہے تو میں قسم اٹھانے کی اجارت ہوتی نا ایسے معاملات پہ نوٹیفکیشن آگئی نا کہ مسلمانوں کو آئے کچھ بندے کچھ بندے ایک بندے کے پیچھے گئے ہیں جو مکہ سے مدینہ پہنچا ہے تو اس کو امام مہدی کہہ رہے ہیں اور ایک خبر بڑھا رہے ہیں تو ہمیں کیا خبر ملنی ہے پاکستان میں ایک خبر آنی ہے ایک نیا کوئی ٹررسٹ آگیا ہے کوئی القاعدہ کوئی طالبان کوئی تکیہ کیا ٹیال لگاتے ہیں ہمارے پر تو آپ کے سمجھے امام مہدی نے کیا اسلام کی بات نہیں کرنی مولوی صاحب کا کان پکڑ کے ان کو بتائے جتنے بھی تذکیہ نفس کے دیوبندی بریل بھی بیٹھے میں ہیں غاملی صاحب بیٹھے میں ہیں تذکیہ نفس کرنے آئے امام مہدی کو جو مانتے ہیں غاملی صاحب تو مانتے نہیں تھے چھوڑ ان کو جو امام مہدی کو ماننے والے یہ جو مولوی حضرات ہیں ان سے پوچھے کوئی کہ امام مہدی جتنے بھی انیسوں انٹھاتے ہیں صاحب میں امام مہدی نے دلوار کیوں پکڑی ہوتی تھے وہ کیوں نظام کے لئے لڑے ہیں وہ کیوں نہیں تذکیہ کرتے آگئے میں تو آیا ہوں چلو اپنی ہستی میں صفات اور صاف تو لے کے آؤ یا پھر یہ ویٹ کر رہے ہیں ہم تب تک تذکیہ کرتے رہتے ہیں جب تک امام مہدی ہوتے ہیں ہم آئے اس وقت فوج بنے گئے تو نبیل اسلام نے بتا دیا کتنے بندوں کی فوجوں نہیں اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے ریٹریٹ کر جانا ہے ریٹریٹ کرنا ہے یہ بھی حدیث ہے تو یہ ایک بگ پرابلم ہے کوئی بھی سوچنے والا بندہ کامن سینس کے سوال سے ان سے پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں سسٹم نافذ کر دیتے ہیں امام مہدی آتے ہیں سسٹم نافذ کرنے کے لئے لائے کر رہے ہوتے ہیں تذکیہ کے لئے لائے کرتے ہیں تلواروں سے تذکیہ ہوتا ہے مانتے ہیں امام مہدی کے حدیثوں کو ہیں اور گیم چینج کر کے لوگوں کو بچوں کو نفیوز کر رہے ہیں بیٹھوں کہ حکومت کے خلاف نہیں کام کرتے ہوتے ہیں میں نے ابھی ایک مفتی صاحب کا سیشن تنا ہے اوہ مائی گاڈ کہتے ہیں حکومت کے خلاف نہیں سیشن ہے وہ کیا کرتے ہوتے ہیں تحریک نہیں کرتے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر ہفشی بھی تمہارے اوپر نافذ کر دیا جائے تو تم نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی یہ حدیث ہے یہ کاٹتے ہیں حدیثیں جان کے کینچی سے تاکہ لوگ ان کے گھروں میں آئیں تو چھاپیں ماریں تو پتا چلیں نہیں حدیث ہتنی ہے ہمارے گھر نہیں ہے کتابیں پڑی نہیں نبی علیہ السلام نے کہا تھا اگر ایک حفشی بھی تمہارے اوپر نافذ کر دی رہا ہے کیونکہ رب سے بات ہو دیتی ہے اور نکٹہ حفشی کا لفظ ہے کہ وہ تمہارے میں سنا ہو اور تم اس کو اپروف نہ کرتے ہو یہ کیا ہوا ہے یہ سیاہ فام ہے بڑے کان چھوٹا سر سر ہے نکٹہ حفشی سے کہتے ہیں کہ تم کہیں سے بھی اس کو اپروف نہ کرتے ہو مگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر لے کے جا رہا ہو تو تم انہیں اس کی اطاعت کر رہا ہے یہ والا حصہ کاٹ دیتے ہیں ابشی بھی تمہارے پر آجائے تو تم اس کے خلاف اقاوت نہ کرو یہ بناتے ہیں حدیث امیجن فراؤڈ کہ انہوں نے کامیٹی صرف اس لیے کہ جو اس وقت نظام کے جو بھی نظام چلاتے ہیں ان کو کہیں غصہ نہ آجائے کہ مولی صاحب نے ممبر پر یہ بات کیوں کر دیا اور ان کا کوئی وظیفہ نہ بھنا ہو جائے پھر وراور ارنو ان کا ایگو نہ ہٹ ہو جائے ان کو کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو کہ جی میں ارنو کیا ہے ہاریک اپنا اپنا چھوٹا خدا ہوتا ہے ہاریک اپنا چھوٹا خدا ہوتا ہے یا نفس ہوتا ہے کس لیے یہ کر رہے ہیں زیادہ تر سپیکر جو ہیں وہ اپنے فرقے کے بزرگان کو لیکچر دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو لیکچر دے رہے ہیں یہ یاد دکھے گئے یہ اصول نفسیات ہوتا ہے زیادہ تر پروفیسرز بھی زیادہ تر مولوی بھی اپنے اپنے سکول آف تھارٹ کے بزرگان کو جو اس وقت زندہ ہوتے ہیں ان کو سنا رہے ہیں کہ دیکھیں انکل استاد جی پروفیسر صاحب مائی منٹورز امائی امائی سٹوڈنٹ یور سرٹیفیکٹ جو سنت یا سرٹیفیکٹ یا ڈیگری لیتا ہے نا پروفیسر وہ ان کنٹیمپوری پروفیسرشپ کو سیٹسفائی کرتا ہے یہ ہے ہمارا سرٹوڈنٹ کا کام یہ صحابہ نہیں کرتے تھے صحابی صحابی کے لئے نہیں لیکچر دیتا ہوتا عبداللہ بن عباس اس لئے نہیں لوگوں کو سیشن کرتے تھے وہ بھی روز سیشن کرتے تھے پبلک سیشن کرتے تھے نا عبداللہ بن عباس ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا تو تو عبداللہ بن عباس سیشن میں یہ تن سوچتے تھے کہ علی بن عبی طالب سے خبر جائے گی تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک بندہ ٹھیک بات ہے یہ سارے کے سارے لوگ اللہ ٹرین تھے کہ اللہ کے لئے کرنا ہے اللہ سن رہا ہے یہ دو فرشتے لکھ رہے ہیں لئے ٹھیک بھیر مجان میں یہ کہیں گے آئی ہر جو پیتے میں ایمام مہدی کو دیکھا ہے ایمام مہدی کا جس میں بھی ٹھیک بھی قانچاٹ انہا ہے اور وہ یہ کہے کرنے پوچھے صور کے بہت بڑھا acompan لیت محد مجال آیا کہ آپ تذکیہ نفذ مقصد کا لیتے ہیں تو ایمام مہدی کیوں کو قیسے مان لیتے ہیں آپ ایسا اسلام پوری دنیا میں سسٹم نافذ کرتے ہیں ایک بھی گھر نہیں بچے گا اس میں اسلام نہ نافذ کرتے ہیں ایسا اسلام دبائیں گے جب ان کا کنگنم ایسٹیبلیش ہو جائے گا understand how human psychology is manipulated by these people ان کو نفسیات سمجھ نہیں آرہی ہیں بس سنت چاٹنے کے لیے بیٹھنے سارے کیونکہ اپنے جو مزرگان ہیں ان کو خوش کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھے یا پھر کسی اور کو خوش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر لوگ نفس کو ہی خوش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر لوگ نفس کو خوش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر لوگ نفس کو خوش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر لوگ نفس کو خوش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر لوگ نفس کو خوش کر رہے ہیں